آج کی ویڈیو میں شہناز گل کی سیریلس ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ سکے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کچھے گا اور ساتھی بنے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر ریجئے صدحہ شکلہ کے اچانک سے بچھر جانے کے بعد ساری انڈروسٹری غام میں ڈوبی ہوئی ہے اور ان کے فینس بھی یقین نہیں کر پا رہے ہیں لیکن شہناز گل جو کہ صدحہ شکلہ کی بیسٹ فرنڈ تھی اور دونوں بہت اچھا بانڈ شیئر کرتے تھے وہ اس وقت بہت بڑے صدبے میں ہیں اور وہ اس سے نہیں نکل پا رہی ہیں وہ نہیں سہ پا رہی ہیں کہ آپ صدحہ نہیں رہے صدحہ کی مدر شہناز گل کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ شہناز کا ایسے ہی خیال رکھ رہی ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی تھی صدحہ کی مدر نے اپنا زوان بیٹا کھویا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری شہناز گل ہسپیٹل سے تو واپس آ گئی ہیں لیکن اس وقت وہ صدحہ کی مدر کے ساتھ رہ رہی ہیں اور صدحہ کی مدر ان کا خوب خیال رکھ رہی ہیں بہت سارے سلیپٹیز اور بلوگرز جو کہ شہناز کے پاس گئے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ شہناز اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے ان کو نہ کھانے کی ہوش ہے نہ سونے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے صدحہ کی مدر ان کو کھانا کھلاتی ہیں تو وہ کھانا کھاتی ہیں درواز وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں اور وہ کچھ بول بھی نہیں رہی ہیں جب وہ بولتی ہیں صدحہ کا نام لیتی ہیں اور اس کے بعد رونا شروع کر دیتی ہیں ہمیشہ سے ہسنے ہسانے والی شہناز گل اس وقت خاموش ہو چکی ہیں اور صرف آنسو فیس پر سجائے ہوئے ہیں شہناز کے فادر جو کہ شہناز سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صدحہ کے بغیر میری بیٹی شاید ہی سرپائیب کر پائے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے جہاں پر شہناز کی طبیعت کو لے کر ساری دنیا پریشان ہے وہیں بہت شہناز کے فادر اور صدحہ کی مدر بہت زیادہ اپسٹ ہیں اور سب نے فینس ریکویسٹ کیا کہ شہناز کی بہتر ہیلتھ کے لیے سب دعا کریں بہتر بھی آپ کو شہناز کی ہیلتھ کے بارے میں جان کر کیسا لگا کامیر سیکشن میں اپنی رائے کے زہر ضرور کریں گا اور شہناز کے لیے دعا کرنا بھی بلکل نہ بھول گی گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا چینل کو ضرور سبسکراب کریے گا تینکیس سو مچ فار مانچنگ بائی